رام رام سمجھ کسان بھائیوں کو تو دیکھیں کسان بھائیوں آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ کسانوں کے لیے ڈیری فارمر کے لیے بڑی اہم بات ہے کیونکہ کئی کسان بھائیوں کے ڈیری فارمر کے خون آئے کہ ہمارے پسو جو رکھتے ہیں ان میں دودھ نہیں بڑھتا ہم ترہ ترہ کی دوائیاں لے چکے ہیں ترہ ترہ کی علاج کرا چکے ہیں ترہ ترہ کی کھل چوری کھلا چکے ہیں اور کیلشیم وغیرہ کھلا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پسو دودھ نہیں دے رہا کئی کسان بھائیوں کو تو ایسے فون آئے کہ پچھلے بیانت میں ہمارے پسو کا چودہ پندرہ سولہ لیٹر دودھ تھا لیکن اب کی بار دس لیٹر بارہ لیٹر دودھ ہو گیا تو دیکھئے آج میں آپ کو ایسا آچوک اور گزب کا مطلب فارمولا بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہم لگاتار پندرہ سال سے اس کو یوز کر رہے ہیں اور نسل صدار کے لیے دیسی فارمولا جیسے ہم کھڑنے کے لیے کوئی پسو رکھتے ہیں اچھے دودھ والا اس کے نیچے کٹی ہوتی ہے اس کو گھر رکھتے ہیں تاکہ آگے اس کا دودھ زیادہ دے تو اس طرح کا فارمولا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے نسل صدار کے لیے ہم آگے وہاں آنے والی ویڈیویں بتائیں گے تاکہ آپ نسل صدار کریں اس پسو کو دودھ بڑھا سکتے ہیں تو دیکھئے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے کسانوں تک سیر کریں ہر دیکھئے ہم نے یہ مہم چھیڑی ہوئی ہے یہ عبیان چھیڑا ہوا ہے ہر کسان ہر پسو پالک کے ان پرکار کی الگ الگ ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں چھے پسو کے بارے میں ہو چھے کسان کھیتی باری کے بارے میں ہو چھے کوئی اوزنا کے بارے میں ہو تو آپ کا فرض بنتا اس مہم کو آگے بڑھانے کا ان ویڈیو کو آگے فیس بوک پر وٹس اپ پر آگے شیئر کرنے کا تو دیکھئے اب بات کرتے ہیں دودھ بڑھانے پر دیکھئے دودھ بڑھانے کا دیکھئے دودھ بڑھانے کے دو طریقے ہیں کیلسیم اور فائیبر فائیبر اور کیلسیم مکس کر کے اگر پسو کو دیتے ہیں تو اس کا دودھ جیسے 12 کلو دودھ ہے 15-16-17 کلو دودھ پر چلی جاتی ہے دیری 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 کر گئے اور جو آگے بیانت ہوتا ہے اس میں 20 کلو تک پسو دودھ بڑھا دیتا ہے کیونکہ ہم نے جو پسو رکھے ہوئے ہیں اور یہ فارمولا عزمارے ہیں اپیوگ ملے رہے ہیں ہمارے پسو 20 کلو سے کم کوئی بھی پسو نہیں ہے کسی کا 22 ہے کسی کا 25 ہے کسی کا 30 ہے اس طرح سے اتنا اچوق فارمولا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کسانوں تک شیئر کریں دیکھئے یہ فارمولے ہمارے ریسی مونیوں کے دیئے ہوئے ہیں اور وہ اگر ہمارے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں تو آج ہم ان کا اپیوگ نہیں لے سکتے تو اسی لئے آپ ہر کسان تک ہر گھر تک یہ ویڈیو پتائیں تو چلو اب بات کرتے ہیں دودھ بڑھانے پر دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائیور فائیور بھرپور ماترہ میں جیسے ہم دانہ ڈالتے ہیں گہوں گہوں کا جو چوکر ہوتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں فائیور ہوتا ہے پھر آتے ہیں ڈال چینے کی ڈال ہے مون کی ڈال ہے مکی ہے ان کا جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے یہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ جگر میلی میں جاتے ہیں جو اٹھا بناتے ہیں ان کے پاس بھرپور ماترہ میں ہے بلکل سستہ بہت سستہ ہے یہ آپ تین چار طرح کا چوکر لیائیں پسو کو لیا کر کے اور دو سو تین سو گرام شام کو بھی گو دیں دو تین گھنٹے بھی گو کر کے اور پسو کو ڈال دیں مکس کر کے دو سو تین سو گرام اس میں سے لے لیں اور پسو کو ڈال دیں اب بات کرتے ہیں کیلسیم کے بارے میں کیلسیم میں دیکھئے ایسا فرمولا ہے ایک روپے کا خرچہ ایک مہنے کا جو آپ بزار سے پروڈیکٹ لے کر کے آتے ہو کیلسیم لے کر کے آتے ہو وہ بھی انہی سے بنتا ہے لیکن آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اپنے گھر میں اپیوک کرنے گھر میں استعمال کر کے اپنے پسو کو دے سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک چونہ جو مکانوں پر کلی کرتے ہیں اس کو چونہ بولتے ہیں وہ آپ کو لینا ہے پان والی دکان سے سودھ چونہ پانواری جو پان لگاتے ہیں وہ رکھتے ہیں وہ آپ کو ایک تھلی دے گا تیس روپے کی وہ گلہ ہوگا تیس روپے کے تھلی تیس گرام لگ بھگ پانس روپے کی تھلی ملے گی آپ کو وہ بزار سے اپنے پنسارشی لے کر کے آئیں اور لیا کر کے اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے آپ ماتسز کی تیلی کوئی لے لیں اور اس میں سے گہوں کے دانے سمان ایک دانہ سمان اس کو نکال لیں پانس دانے لینے میرا کہنے کا مطلب ہے پانس گہوں کے دانے کے سمان اس میں سے لینا آپ کو اور اس کو دینے کے لیے آپ رکٹے میں ملا کر دے سکتے ہیں لسے میں ملا کر دے سکتے ہیں پانی میں ملا کر دے سکتے ہیں تو دیکھیں اس چوننے کے آزاروں فائدے ہیں اگر میں ویڈیو پوری وستار سے اگر بتاؤں تو آپ ویڈیو دو تین گھنٹے لمبی بن جائے گی کیوں پھر دیکھتے نہیں ہے لمبی ویڈیو کو تو آنے والے ٹیم میں چوننے کے وارے میں وستار سے میں آپ کو بتاؤں اس کے کتنے کے کیا کیا فائدے ہیں رسولی ہے شریر میں اٹھن ہے جو پسو کو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے انہوں میں سب میں کام آتا ہے تو اس کا دینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ روٹین میں پسو کو دیں تین چیار مینے تک اس کے بعد ایک مینے کا گیپ کر دیں پھر تین مینے دیں پھر ایک مینے کا گیپ کر دیں پھر تین مینے دیں اس کا گیاب بن پسو سے نہ گیاب بنو گیاب بنو اس کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ ہے کیونکہ پسو کو اس کے اندر بچہ ہوتا ہے شریر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی کیلسیم بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جو دودھ نکالتے ہیں اس میں بھی کیلسیم ہے تو اس لیے پسو کیلسیم بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب پسو گیاب بنو جائے اس ٹیم بھی دیں اور گیاب بنو نہیں ہے اس ٹیم بھی دیں تو آپ روٹین میں دیں اور کچھ دنوں میں دو تین مہینے میں آپ دیکھیں اپنے دودھ پسو کا دودھ ایٹومیٹکلی جو بڑھتا چلے جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کے کسانوں تک شیر کریں تاکہ اس کا سبھی کسان لاب لے سکے تو آپ کسان کی آواز انسار اس چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اس کے بعد گھنٹی والا بٹن ضرور دوگا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں وہ ترنت آپ کو ملے سبھی کسان بھائیوں کو رام رام